لوگوں کو ہی بھرتی کیا گیا ہے جن کی اوپر تک پہنچتی ناظرین اسی حوالے سے بات کرتے ہیں جو بھرتیاں کی گئی ہیں اور سندھ کے لوگوں کو اس کی ہوا تک نہیں لگنے دی گئے یہ بات کرتے ہیں عوامی تحریک کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں آیاز پلی جو سلام علیکم پلی جو صاحب سلام علیکم سلام پلی جو صاحب یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی میں بھرتیاں ہو گئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں منپسند افراد کوئی نوازہ کیا ہے آپ لوگوں کوئی پتہ نہیں چلا اس بارے میں سندھ بھر میں گزشتہ چار سال سے یہ طریقہ کار رائج ہے کہ پیپلز فارٹی اور ایم پیون کی جو کوئیلیشن ہے وہ بے دور سے اپنے منپسندیدہ لوگوں کو فرسی کر رہی ہے جس کی تازہ مثال یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی میں اسسسٹن ڈائریکٹر اور دیگر پوست پر درجنوں اپنے منپسندیدہ لوگوں کو بغیر سندھ پبلک سروس کمیشن کے اور بغیر پروسیجر کے ان کو برتی کیا گیا ہے اور اس خاتے کے جو منسٹر صاحب ہیں وہ آہا سراج درانی صاحب ہیں جو قریبی دوست ہیں آتف علی زرداری صاحب کے اور ان کے ساتھ پہ رجیشت اللہ باز صاحب اور قائم علی شاہ صاحب اور تمام انکیوم اور پیپلز فارٹی کی قیادت کی ہمانگی ہے اس لیے تمام روج اور ریگولیشنز کو وائلیٹ کر کے اور سندھ کے عام قریب اور کامپیٹنٹ میریٹوریس بچوں کے میریٹ کو نظرانداز کرتے ہوئے یہ الیگلی لوگوں کو لے رہے ہیں اس کے خلاف جیسے ہی ہمیں علم میں آیا ہے ہم نے ان نوجوانوں کو اسپیشلی اپنے یوت کی آرگنزیشن سندھی نوجوان تحریک کو بھی ہدایت جاری کی ہیں تو وہ اس حوالے سے کوئی کانسٹیوشنل پیٹیشن بھی ڈرافٹ کروائیں تاکہ عدالت عالیہ میں جایا جا سکے یا ہم سندھ آئے کورٹ یا کسی سیشنز کورٹ میں جس کی جیورسکرشن میں یہ معاملہ ہوا ہے وہاں چلنج کر سکیں کیونکہ یہ ڈسکرمنیٹری ایچیٹوڈ ہے سندھ کے عام لوگ بے روزگار ہیں ساڑھے پانچ چھ کروڑ لوگوں کا صوبہ جو ہے وہ بے روزگاری اور پھر بھوک اور اپلاس اور پھر یہ جو فلٹس آئیں اس میں ساڑھے تین لوگ کروڑ لوگ بے در ہوئے ہیں مگر سی پوچ پارٹی گیا ان بھرتیوں کے لیے اسسٹین ڈائریکٹر لگا دیا ہے پانچ افسر لگا دیا ہے سترہ گریڈ اور اوپر کے گریڈز ہیں سارے یہ اگنور کرنے والی بات نہیں ہے طریقہ گار کیا تھا جس کو نہیں اپنایا گیا جس پر آپ کو اعتراض ہے خاص طور پر دیکھیں جی بینگ کونسٹیٹوشنل لائر آئی وڈ لائک تو ایکسپلین کہ یہ جو بھرتی کسی بھی شعبے میں ہونی چاہیے اس کے لیے پہلے تو وہ جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ کنسنڈ ڈپارٹمنٹ گریڈ سکسین یا بھو کے لیے وہ اس کی ریکوزیشن بجواتا ہے سندھ پبلک سرویس کمیشن کو کہ ان عوضوں پہ ہمیں بھرتیاں کرنی ہیں ہمارے پاس اسٹاپ کی جگہیں ویکنسیز خالی ہیں اس کے بعد سندھ پبلک سرویس کمیشن اس کو ایڈوٹائز کرتا ہے نیوز پیپرز اور میڈیا کے ذرائع کے حوالے سے اور پھر انٹریو کارلز ہوتے ہیں شارک لسٹنگ ہوتی ہے انٹریوز اگر ریٹن ٹیسٹ ہو تو وہ ہوتے ہیں اس میں جو کوالیفائی کرتے ہیں ان سے پھر آہ یا اورل ٹیسٹ ہوتی ہے اس کے حوالے سے کوئی اس کتن کی چیز نہیں کی کہ کوئی دپارٹمنٹل کمیٹی بھی نہیں بنائی گئی اور دیریکٹلی اپنے من پسنجدہ لوگوں کو اس کو جیسے ہی ہائی کورٹ میں چیننج ہوگا اس کے خلاف ہم پر امید ہیں کہ اسٹیس کو گرانٹ ہو جائے گا آپ کو کیا پتا چلا ہے ظاہر ہے ظاہر ہے فلیجو صاحب آپ کے اپنے بھی ذرائع ہوں گے آپ کو دیکھ عوامی تحریک کے سربراہ ہیں اب یہ بتائیں آپ کو کیا پتا چلا ہے کیا اس میں رشوت لی گئی ہے یا صرف اور صرف نوازہ گیا ہے دوستوں کو چاہنے والوں کو رشتہ داروں کو لیکن اس میں تین طریقے رائے جائے سند میں اس وقت کرپشن کے حوالے سے اور حلب برتیوں کے حوالے سے ایک تو منسٹر کو کوٹا دی جاتی ہے اور منسٹر پیفن لے کے اپنے منپسندہ لوگوں کو بیس سے پچاس لاکھ روپے لی جاتے ہیں سیونٹین گلیٹ کی پوسٹ کے لیے تمام شعبوں کے جو منسٹر ہیں پیپلز پارٹی کیوں ہیں ان کیوں کیوں ہیں دوسرا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ ان کے کوئی رشتہ دار کرزن مامو بھتی جائے چچا وہ سب ان کے رشتہ داروں کو ان سے ظاہر ہے پیفن نہیں لی جاتے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کانسٹیٹوئنسیز کے وہ لوگ جو ان کو پولنگ اسٹیشنز جتوا کے دیتے ہیں ان کو رشوت کی طور پر پولنگ اسٹیشنز جتوانے والے بندے کو ایک ایک پوسٹ دی جاتی ہے تب اس میں انہوں نے اسی قسم کا طریقہ کار اختیار کیا ہوگا بیسے بھی لیا ہوں گے کچھ پوسٹوں پر کچھ پر رشتہ داروں کو نوازہ گیا ہوگا تینوں طریقے استعمال کی اچھا اب آپ بتائیں آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں آپ نے کہا کہ ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں عدالتوں میں جائیں گے اس معاملے کو چیلنج کریں گے تو کیا یہ تکرر رہی ہیں رک جائیں گی اس کے اوپر کیس چلے گا پھر آگے بات ہوگی دیکھیں وہ تو ہائی کورٹ یا جو عدالت ہوگی وہ فائنل ڈیسیشن تو وہ دے گی مگر ہمارے پاس طریقہ کار سندھ میں جب ہی ہم عدالت میں گئے ہیں سندھ کے لوگ غیر کانونی بھرکیوں یا ڈسٹریمنیشن کے خلاف تو عدالتیں ریلیٹسیولی پہلے کی عدالتوں میں بنسبت آج کل لوگوں کے مسائل کو سن رہی ہیں اس لئے اکثر حالات میں اگر illegalities ہوں یا unconstitutional طریقہ کار ہو تو اس پہ stay grant ہو جاتا ہے اور اس department کو کہا جاتا ہے کہ بردیاں روک دی جائیں اور true public service commission کی جائیں تو ہم پر امید ہیں کہ اگر ہمارے نوجوان سندھی نوجوان تحریک اور حیث استی والے گئے عدالت میں تو عدالت پر امید ہیں کہ وہ stay stay grant کر کے ادایت پیاری کرے گی یہ public service commission کے ذریعے ہوں ایاز لطیف لیجو صاحب اگر ہم قومی سطح پر دیکھتے ہیں تو بہت سے معاملات ہیں این ارو کا معاملہ ہے اور بہت سے معاملات ہیں جس میں عدالتیں حکم دیتی ہیں حکومتوں کو لیکن حکومتیں آگے سے کوئی اور طریقہ کار استیار کر لیتی ہیں کوئی اور بہانہ بنا لیتی ہیں ان معاملات کو لٹکا دیا جاتا ہے آپ کے ساتھ بھی کہیں ایسے صورتحال نہ ہو عدالت تو حکم دے دیں لیکن آگے سے آپ لوگوں کو مقصد دیا کہ اس طرح کے حکومتی حد کنڈوں کا سامنا کرنا پڑے یہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بلکل صحیح observation ہے کہ بہت سے معاملات میں عدالتیں جب تک strict action نہیں لیتی ہیں صرف stay grant کر دیتی ہیں تو حکومت اپنی کاروائی جاری رکھتی ہے اس میں ہماری civil سوسع ہے ٹھیک اور ان constituencies کے لوگوں کو بھی تو آواز بلند چاہیے سندھ کے ان لوگوں کو جو کامپیٹنٹ ہیں جو یونیورسٹی سرچی ڈگریز لے جاتے ہیں اس یوتھ کو بھی رول پلے کرنا چاہیے کہ ہم نے جو پرخت ودیرے الیکٹ کر کے بجوا دیا وہ کچھ نہیں کرتا ہے پلی جو صاحب آپ کا باقی جو کامپرنس جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہوا اس ایشو کے اوپر اس معاملے پر ہے لیکن ہمارا ایک الائنس بنا ہوا ہے سندھ پروگیسٹر میٹوز الائنس اس کی اہم جو تردرائی اجلاس ہے ایاز لطیف فلیجو صاحب آپ نے بڑی تفصیلی صورتحال کے اوپر روشنی ڈالیا اور اپنے لاحامل کا بھی اعلان کیا ہے ناظرین بھرتیاں کی گئی ہیں جناب بلکل غیر قانونی طور پر کہا جا رہا ہے اپنے اپنوں کو نواز دیا گیا ہے یہاں پھر تین طریقے بتائیں ایاز فلیجو صاحب نے کہتے ہیں یہاں رشتہ داروں کو دوستوں کو اور دویدو اکارب کو نوازہ جاتا ہے یہاں پھر رشوت لی جاتی ہے گریٹ سترہ سے اور دیگر پوسٹوں پر مسئی پیمانے پر بھرتیاں ہوئی ہیں اور اس کا سندھیوں کو سندھ کے رہنے والوں کو جو حق دار ہیں ان کے کسی قسم کی ہوا بھی نہیں لگنے دی گئی شکوہ یہ ہے کہ پبلک سرویس فمیشن کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی پبلک سرویس فمیشن نے اس کو ایڈوٹائز کیا اس کو مشتہر کیا کیونکہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں سندھ بچاؤ کمیٹی کے صدر ہمارے ساتھ جلال محفوظ شاہ صاحب لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم شاہ صاحب سلام علیکم سلام شاہ صاحب سندھ بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی میں بھرتیاں ہوئی ہیں جناب اور نہ کوئی مشتہر کیا گیا نہ کچھ بتایا گیا کسی کو اور بھرتیاں بھی ہو گئی ہیں کیا کہتے ہیں آپ اس پر دیکھیں یہ اس حکومت کی کوئی پہلی کوئی کار کردگی نہیں ہے تقریباً پولیس میں بھی اسی نوعیت سے بھرتیاں ہی ہیں اور بھی دپارٹل میں ایسے ہی بیلڈنگ کنٹرول اکاتی ہیں شاہ جی جلال محفوظ شاہ صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہیں شاہ جی آپ میرے ساتھ ہی رہیں لائن پر موجود رہیے گا ناظرین آپ کو سندھ کے وزر داخلہ منظور و سان اس وقت میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کہیں اہم باتیں کرتے ہیں آپ گروپ علیمان لیے چلتے ہیں پھر شاہ صاحب کے ساتھ بات آگے بڑھائیں گے آپ ہمارے ساتھ گرائن سے تعلق رکھنے ہیں بڑی ڈاکو جو فیروض آباد تھانے میں وہ انکاؤنٹر میں ہم نے ان کو ان کو پکڑا ہے اور بکڑا کے تین جو اہم بکڑا تھے جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آلت چھی سے تعلق رکھنے والے تھے ان کے بھی ڈیٹیکشن کیسز کی تھے ناظرین منظور بستان صاحب میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے انتہائی اہم گفتگو ہوتی ہے ان کی اس لئے آپ کو ادھر لے کر گئے تھے بہر کب جو بھی اہم باتیں ہوں گے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ہم بات کر رہے تھے منظور بستان کی طرف جانے سے پہلے سندھ بیلڈنگ کلٹرول ایتھارٹی میں گریڈ سترہ اور دیگر پوسٹوں پر جو وسیع پیمانے پر منتصند افراد کو نوازا گیا ہے ان کو بھرتیاں کی گئی ہیں اس ایشو کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کو بتاتے چلے کہ جو کومپرس جماعتیں ہیں وہ کافی اس کے اوپر نالا ہیں اور ناراض بھی نظر آتی ہیں خفقی کا اظہار بھی کریں کہ صرف پر صرف پیپلس پارٹی کے اور ایم کی ایم کے ورکرز کو ان کے کارسنوں کو ان کے ایمینز کو ان کے ایم پی ایس کو نوازا جا رہا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بھرتیاں اور کانو کان کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے ایمین یہ کہ جو طریقہ کار ہے کہ پبلس سروس کمیشن اس کے بارے میں باقاعدہ مشتہر کریں اور کمکم ڈیمانڈ بھی پوری کر دیں ایسی کوئی کاغذی کاروائی بھی نہیں کی گئی ہے سیدھا ازدھا انہوں نے ادھر بالا بالا ہی تاری بھرتیاں کر دی گئی ہیں لیکن اس صورتحال کو عوامی تحریک کے سربراہ کہہ دیں کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے عدالت میں عدالت تک جائیں گے اور اس معاملے کے اوپر ہم نے اپنی یوت کو بھی اگاہ کر دیا اس کو بھی کہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر آواز اٹھائیں اور تیار رہے سارے صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم قطعی طور پر اپنی حق تلفی نہیں ہونے دیں گے اس صورتحال میں اب معاملات جو ہیں وہ اس طرف کو بڑھ رہے ہیں کہ تمام سندھ کی کامپرس جماعتیں جو ہیں وہ اس جس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہیں ان کا الزام ہے ان کا کہنا ہے ان کا شکوا ہے کہ پاکستان بیپرس پارٹی کے حکومت جو سندھ میں بھی موجود ہے اور ان کے اتحادی ایمکی ایم والے جو ہیں وہ باقی جو اصل سندھی ہیں جو باقی سندھ کے لوگ ہیں ان کو قطعی طور پر پتا نہیں چلنے دے رہے ہیں ان کے حقوق جو ہیں وہ غصب کیے جا رہے ہیں یہ بھرتیاں جو ہیں اس کو کسی صورت پر وہ لوگ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جیسا کہ پہلی بتایا جا چکا ہے کہ اس حوالے سے جو طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقہ کار کو ہی نظر انداز کر دیا گیا ٹوٹل سیریس ہی طریقہ کار کو اپنایا نہیں گیا ابھی اگر کوئی حکومتی امایدین میں سے کوئی سامنے آتا ہے کوئی رابطے میں آتا ہے تو ان سے پوچھیں گے جی کہ ایسا کیوں کیا گیا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواز ہو اس کی کوئی منطق وہ پیش کر ہی دیں اس کا کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ سامنے بتا دیں کوئی ایسا جواز بتا دیں کہ جی اصل میں یہ طریقہ کار تھا یہ وجہ تھی اس وجہ سے ہم نے ایسا کر لیا ہے جو کہ بھرتیاں کیا اور اس کو مشتہد نہیں کیا گیا لیکن فیلحال جو ہم صورتحال کو دیکھتے ہیں اس میں تو ایسی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی نہ ہی کوئی ایسی بات نظر آتی ہے کہ اس طرح سے طریقہ کار کو پسے پوش ڈال دیا جائے جب طریقہ کار ہوتا ہے جو لاحہ عمل ہوتا ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے اس کو تو دیکھنا ہی پڑتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب واضح طور پر ہو جاتا ہے کہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے اور جو کالا ہوتا ہے جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً سب کی نظروں میں آ جاتا ہے اور اس کو یقیناً کالی دال کو کوئی بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے یہاں پہ سندھ کے کامپرس جو ہیں وہ قطعی طور پر اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس بات کو حضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس طرح سے بھرتیاں کر دی جائیں اور اتنے اہم عوضوں کے اوپر بھرتیاں کر دی جائیں کہ سندھ کے جو مستحقین ہیں ان کو ایک دم سے نظر انداز کر دیا جائیں یا تو ایسا ہو جائے کہ یہ لوگ اس مایار پر پورے نہیں اترتے ہیں یا کوئی ایسا ٹیسٹ لیا گیا ہو کہ جی اس ٹیسٹ میں فیر ہو گئے ہیں کسی طریقے سے بھی کوئی بھی مایاری کوئی بھی ماپنے کا کوئی جانچنے کا کوئی پرکنے کا کوئی طریقہ کار جو اس میں رہ گئے ہو پھر تو یہ بات ہو سکتی ہے کامپرس رہنما ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی شاہ محمد شاہ صاحب ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم شاہ صاحب علیکم سلام شاہ صاحب بھرتیاں ہوئی ہیں اور کہا یہ جا رہا کہ اس میں کوئی مشتہد نہیں کیا گیا پبلک سرویس کمیشن کی جانب سے آپ کیا کہتے ہیں ان بھرتیوں پر دیکھیں انہوں نے پورا یہ چار سال جو ہے میریٹ کی لطار کی ہے پورے چار سال پیپلز پارٹی کو جو بھی جی مایا چاہے وہ ایم کیوم اس کے ساتھ ہو اور ویسے بھی پیپلز پارٹی ایم کیوم کے تلے بیٹھ گئی ہے نیچے بیٹھ گئی ہے یہ ٹوٹل میریٹ کے خلاف ہے یہ سندھ کے خلاف ہے پیپلز پارٹی ایم کی ایم کی نیچے لگ گئی ہے آپ نے یہ کہنے کا مطلب ہے گریبوں کے بچے دھکے کر رہے ہیں یہ میریٹ پر ہونا چاہیے نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں سندھ بیلنگ کنٹرول ایتھارٹی میں گریڈ سترہ کی اور دیگر پوسٹوں کی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ قطعی طور پر میریٹ پر نہیں ہے میرا آواز آ رہا ہے آپ کو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کا کیا طریقہ کار ہوگا آپ کیا کریں گے یہ بھرتیاں تو ہو گئی ہیں ان کو رکھوائیں گے ان کے لئے عدالت جائیں گے سڑکوں پہ آئیں گے بازاروں میں آئیں گے لوگوں کو لے کے نکلیں گے کیا کریں گے آپ اور ہم نے جو ایسن بچاؤ کمیٹی کے دوستوں کے سامنے بھی لکھنے گے کوئی لائے عمل نکال لیں گے آپ مضمت کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں اس کو آپ مضمت کرتے ہیں اس کی تو آپ کیا سمجھτε ہیں کہ یہ سندھ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے سندھیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے شاہ محمد شاہ صاحب ناظرین شاہ محمد شاہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس کو قطعی طور پر ایکسٹ نئی کریں گے سندھ بچاؤ کمیٹی کے ساتھ مل کے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں باقاعدہ لاح عمل کیا جائے گا پھر اس کے بعد ویسا کیا جائے گا کہ ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں ہم سڑکوں پر آتے ہیں ہم لوگوں کو لے کے باہر نکلتے ہیں اتجاج کرتے ہیں عوام عوام کے بیچ میں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سب بھیک لیں گے آپ دینیوز کے ساتھ رہیے